ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ڈاکٹر ایجاز گل میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جانور کے بچہ دینے کے بعد اس کی جیر کا کتنا وقت انتظار کرنا چاہیے اور کب جیر نکولانی چاہیے یا نہیں نکالنی چاہیے اور اگر جیر کو جانور کھا جائے یا کوئی کتا کھا جائے تو اس کا جانور کا نقصان ہوتا ہے کہ نہیں جانور کے بچہ دینے کے فوراں بعد اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کی چوائی کرنی چاہیے اور بہتر ہے جلدی جیر گروانے کے لیے جانور کو اکسیٹوسن انجیکشن کا استعمال کیا جائے جس کی ڈوز پانچ سے دس ایمیل و باڈی ویڈ کے حساب سے ہوتی ہے اور ہر چھے گھنٹے کے بعد اس کو رپیٹ کرنا چاہیے اور جانور کی چوائی کرنی چاہیے چوائی کرنے کے فوراں بعد جانور ریلیکس ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور چوائی کرنے سے بچے دانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے جس سے جیر بچے دانی میں کارٹی لیڈن سے علیدہ ہو جاتی ہے اور جانور کے جیر گرانے کے چانسز بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں جانور کو چوائی کے فوراں بعد ونڈا گندم کا دلیا وغیرہ دینا چاہیے اور دردوں کے ریلیکس ہونے کے لیے کٹول سیرف وغیرہ دینا چاہیے تاکہ جانور کی جو انرجی زیادہ بچہ دیتے ہوئے زیادہ ہوئی ہے وہ فوری طور پر پوری ہو سکے اور جانور کا جیر پھینکنے کا انتظار کم از کم چوبیس گھنٹوں تک کرنا چاہیے اگر اس دوران جانور جیر نہیں پھینکتا تو میرے نظریہ کے مطابق جس قدر ممکن ہو سکے جانور کی جیر انتہائی آرام سے ہاتھ کے ساتھ نکالنے نہیں چاہیے اور جیر نکالتے ہوئے جانور کے ساتھ کوئی کھنچہ تانی نہیں کرنی چاہیے جتنی ممکن ہے باہر نکال لینی چاہیے اور انتہائی آرام سے اور انتہائی مہر آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے اس کے بعد جانور کی بچے دانی میں ایک لیٹر نارمل سلائن میں سو ایمیل آکسی ٹائٹرا سائیکلین مکس کر کے اندر رکھ دینی چاہیے یا انٹی بیٹک گولیاں رکھنی چاہیے تاکہ بچے دانی میں سویلنگ وغیرہ نہ ہو اور اس کے علاوہ جانور کو پانچ دن تک انٹی بیٹک پر رکھنا چاہیے تاکہ بچے دانی میں کوئی انفیکشن نہ ہو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں موسیقی موسیقی